اسلام علیکم ایفریون کیسے ہیں آپ سب بھائی ہوپ آپ سب خیریہ سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے میں ڈمی پر ہیر سٹیڈنگ کرتی ہوں تو ڈمی کے جو ہیرز ہیں وہ کافی ڈرٹی ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں واش بھی کرنا پڑتا ہے تو آج میں ڈمی کے ہیرز کو واش کرنے رہی تھی تو میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر کروں گے کہ اس طرح سے ڈمی کے ہیر کو آپ نے واش کرنا ہوتا ہے کہ وہ خراب نہ ہوں اور میرے پاس یہ جو ڈمی ہے نا یہ اریجنل ہیر کی ڈمی ہے اور صرف اریجنل ہیر والی ڈمی جو ہے وہ ہی واش بل ہوتی ہے جو سنثیٹک ہیر والی ڈمی ہوتی ہے نا اس کو آپ واش نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پھر اس کے سارے ہیرز خراب ہو جاتے ہیں تو اگر آپ نے ہیر شیئرنگ کے لیے ڈمی لینی ہے تو آپ نے اریجنل ہیر والی ہی لینی ہے کیونکہ وہ واش بل ہوتی ہے تو جیسا کہ یہاں پہ واش کرنے کا پروسیجر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طرح سے واش کر رہی ہوں ایک بکٹ میں میں نے پانی دے لیا ہے اور ڈمی کے ہیر کو ہم نے ڈاؤن ورڈ سی اس طرح سے ویٹ کر لینا ہے مینز کہ ہم نے اس کو الٹا نہیں کرنا اس کے سارے ہیر نیچے کی طرف نہیں کرنا ہے ڈاؤن ورڈ ہی اس طرح سے ہم نے پیدے ڈمی کے ہیر کو اچھے سے رنس کر لینا ہے بکٹ کے پانی میں ڈمی کے ہیر کو اچھے سے ویٹ کرنے کے بعد میں اسے پھر سے سٹینڈ پہ لگا دوں گی اور سٹینڈ پہ لگانے کے بعد آکے جو فردہ پروسیجر ہے وہ سٹارٹ کریں گے کوئی بھی آپ نے مائل سے شیمپو لے لینا ہے اسے ہینڈ پہ لے کے اچھے سے آپ نے پھیلا لینا ہے اور ڈمی کے ہیر پہ بھی اس طرح سے سپریٹ کر کے شیمپو کو آپ نے لگانا ہے تو پھر اچھے سے مطلب درہ ہلکے ہاتھوں سے آپ نے مساج کرنی ہے ہیرز کی کیونکہ ڈمی کے ہیرز ہیں تو ظاہر ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہیر ڈیمیج نہ ہو تو بہت اچھے سے ہے اور ڈمی کے نہیں جب آپ اپنے بھی ہیر واش کرتے ہیں تو یہی میتھڑ ہے ہیر واش کرنے کا کہ شیمپو کو ایک ہی جگہ پہ نہ لگا دیا کریں بلکہ سپریٹ کر کے ہیرز میں لگایا کریں شیمپو اپلائے کرنے کے بعد تھوڑا تھا میں نے سپرنکل کیا ہیر کے اوپر اور پھر میں ہلکے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ ہیرز کو جو ہے وہ مساج کر رہی ہوں اچھے سے فنگر کی ہلپ سے سکیلپ کی جگہ پہ بھی اچھے سے میں شیمپو کو لے کے جا رہی ہوں اور اچھے سے پھیلاری ہوں سارے ہیرز پہ اور واش کر رہی ہوں اچھے سے ہیرز کو ڈمی کے ہیر واش کرتے ہوئے بس آپ نے اتنا دھیان رکھنا ہے کہ ہیرز کو آپ نے ڈاؤن ورڈز ڈریکشن میں ہی واش کرنا ہے مطلب اُلٹے سیدھے آپ نے سارے ہیرز اوپر نہیں دے جانے اور اس طرح سے جیسے وہ چمپی کرتے ہیں ویسے ہی نہیں کرنے ہلکے ہاتھوں سے فنگرز بالوں کے اندر لے جا کے گھوٹ سے رہ کے ٹپ تک اچھے سے آپ نے ہیرز واش کرنا ہے یہاں پہ ہیرز کے نیچے کی سائیڈ پہ تو فوم بن گیا تھا کافی لیکن جو ہیٹ وری سائیڈ ہے وہاں سے ہیر کافی ڈرٹی تھے کیونکہ کافی میں نے سپریے کر کر کے ہیرز چیلنگ کی رہی کافی دنوں سے واش نہیں کی تو پھر میں نے وہاں پہ اور تھوڑا شیمپو ایڈ کیا ہے واتر سپرنکل کیا ہے شیمپو کو اچھے سے مکس کیا ہے ہیرز کے اندر اور اب ہم ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرتے جائیں گے فنگرز سے تاکہ اچھے سے ہیرز جو ہیں وہ اندر تک جو ہیں چیزے وہاں شکریہ چیزے وہاں شکریہ موسیقی تو دیکھیں آپ میں کس طرح سے فنگرز کی ہلپ سے میں نے اچھے سے ہیرز کے اندر پھر میں نے اچھے سے ہیرز کو پلین کیا ہے تو دمی کا جو فیس ہے وہ بھی کافی گندہ بابا تھا کافی ارسل سے میں نے واشنگ کیا تھا تو میں نے وہ بھی کپڑا پکڑ کے جا دیا تو اچھے سے اس کو بھی میں نے واش کر دیا دمی کے فیس کو اور یہ جو آپ لوگ ہر وقت کہتے ہیں کہ آپ ہی نیک وائٹننگ کے لیے کچھ بتا دیں نیک وائٹننگ کے لیے کچھ بتا دیں پتر نیک وائٹننگ بات دی گالیا پہلے نیک وائٹننگ کا لیا کروں مار مال کے نیک وائٹننگ کے لیے ک localized کو پر فرم کیا ہے پر فارم کیا کریں پہلے جی یوا کے ساتھ سے پر размер اچھے سے میں نے اس کی نیک کو واش کی ہے بلکل اسی طرح آپ لوگوں نے اپنی بھی کرنی ہے یہاں پہ جی اگین میں فنگرز کی ہیلپ سے اندر تک مساج کر رہی ہوں ہیرز کو اچھے سے کلین کرنے کے لیے اور آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے ڈاؤن ورڈس ہی سارا ہیر پا کام کی ہے آگے پیچھے اوپر نیچے آپ نے ہیرز کو رپنی کرنا بہت ہی جنٹلی آپ نے ہیرز کو اچھے سے کلین کر لینا ہے شمپو سے ہرکے ہرکے سے مساج کر کے یہاں پہ کی ہمارا پروسیجر ہو گیا تھا میں نے ڈمی کے ہیرز کو رنس کی ہے پانی ڈال کے پھر بھی مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی پھر میں نے دوبارہ اس کو بکٹ میں پانی تھا تو آگے میں نے بکٹ کے پانی میں اس کو اچھے سے ہیرز کو ڈاؤن ورڈ اچھے سے رنس کر دیا ہیر اچھے سے ہمارے رنس ہو گئے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس سکیلٹین ہیر ماسک کا ڈپ ہے تو یہ اپنے ڈمی کے ہیرز پہ اپلائی کرنے لگی ہوں اس سے ہیرز میں شائن آ جائے گی اور کافی سوفٹ ہو جائیں گے ہیر ڈمی کے سیم وہی پروسیجر جو آپ اپنے ہیرز کے ساتھ کرتے ہیں اس طرح سے اپنے ماسک لے کے اچھے سے سپریٹ کر لینا ہے پہلے ہینڈز پہ فنگرز پہ اور فنگرز کی ہیپ سے آپ نے نیچے سے سپریٹ کرنا ہے اور دین آپ نے اوپر کی سائیڈ پہ جانا ہے اوپر کی سائیڈ پہ بھی اسی طرح سے آ کے ہرکے ہرکے سے فنگرز سے لگا کے اچھے سے مساج کر لینا ہے فرنٹ سائیڈ پہ بھی آپ نے لگانا ہے موسیقی 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 اپلائی کرنے کے بعد آپ نے پاہنے داس منٹ اس کو ہیرز پہ لگا رہنے دینا ہے اپنے دمی کے ہیر کو اچھے سے رنس کر دینا ہے تو پہلے میں نے دمی کے ہیر پہ واتر ڈالا ایسے ہی سٹینڈ پہ اچھے سے میں نے پانچ چھ بار جو ہے پانی اچھے سے گزارا دمی کے ہیر سے لیکن درم جی تصلی نہیں ہو رہی تھی ٹھیک سے تو پھر میں نے مطلب وہی پروسیزر کیا سیم جیسے میں نے پہلے دمی کے ہیر کو سٹرارٹ میں رنس کیا تھا پکٹ میں جو پانی تھا اس میں میں نے ڈاؤن ورسی اچھے سے دمی کے ہیر کو رنس کرنے کے بعد میں نے سٹینڈ پہ دمی کو لگا دی ہے اور سٹینڈ پہ ہی ہم نے دمی کے ہیر کو ڈرائے ہونے دن ہے اچھے سے جو ایکسٹرا وٹر تھا وہ اس طرح سے ہینڈز کی ہیلپ سے میں نے اچھے سے سکویز کر دیا اور بس اب ہم نے اس دمی کو ایسے ہی رہنے دن ہے نیچرل ایر میں اس کے ہیر کو ہم نے ڈرائے ہونے دن ہے جب ڈرائے ہو جائیں گے تو نیکس جے میں پھر اس کے ہیرز کو بلو ڈرائے کروں گی لائٹ لائٹ سی فنگر کوم کی ہے میں نے ڈمی کے ہیرز پہ اور بس ہم نے اس کو ایسی چھوڑ دینا ہے یہاں پہ ڈرائے ہونے کے لیے نیشنل ایر میں اور یہ رہی جی ہمارے نیکس جے آفٹر ڈرائے ریزرز جو کہ نیشنل ایر میں ہی ڈرائے ہو ہیں ہیرز ابھی ہم نے ان کو بلو ڈرائے یا سریڈ نہیں کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہیرز میں بلکل بھی ڈیمیج نہیں ہوئے نہ ہی کوئی رفتنس آئی ہے ہیرز میں اب بس آپ نے ان کو بلو ڈرائے کر لینا ہے اپر بلو ڈرائے ہماری جو ڈمی ہے ہیر شیئرنگ کے لیے پھر سے ریڈی ہو جائے گی اگر آپ بلو ڈرائے سیکھنا چاہتے ہیں تو بلو ڈرائے کا ڈیٹیل ٹوٹوریل میں بنا چکی ہوں لنک میں ڈسکرپشن بوکس میں منشن کر دوں گی بلو ڈیو پر آئی بیٹن میں بھی آپ کو شہو ہو رہا ہوگا آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہیلپل رہی ہوگی آپ نے آج کی ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اور اب آپ بلکل بھی نہیں ڈرائیں گے اپنی ڈمی کے ہیر واش کرنے سے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک میری ویڈیو کو واش کر رہے ہیں تو جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرپ کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا ٹیک کیئر بائی